بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عیویہ میں تمام جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں یہ دیکھ لیں جی آپ کو میں یہاں پر یہ ساتھ میں بڑی کر کے دکھا جاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بھائیو کو پڑھ کر سنا جاتا ہوں کمپنیز میں کام کرتے ہیں مسسجات میں کام کرتے ہیں اگر کفیل کنڈر میں کام کرتے ہیں اگر ازاد کام کرتے ہیں میری بات سمجھ لیجیے گا تمام پردیسیوں کے لیے ایک اہم اور خاص ویڈیو ہے آج جمعزاد کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے اگر اس میں کچھ بھائیوں کو فائدہ ہونے والا ہے اور کچھ کا نقصان ہے یہ آپ کو کلیر کر دوں میں اچھا پہلے میں فائدے کے متعلق ہی بتاتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ جو کمپنیز بغیرہ میں بھائی کام کرتے ہیں اگر آپ کی کمپنی آپ کے ایگریمنٹ کے خلاف جاتی ہے آپ کی مرضی کے خلاف جاتی ہے آپ کو اٹھا کر یعنی پاکستان سے آپ کو لے گئے یا وہاں پر کچھ پہلے سے آپ اور کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو اٹھا کر کسی اور کمپنی میں پھینک دیتے ہیں یا وہاں پر آپ سے کام آپ کی مرضی کے بغیر لیتے ہیں یا کفیل کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں تو کفیل کے ساتھ جو بھی آپ کی بات چیت ہوئی آپ کی بات ہوئی اس کے ساتھ ورشے میں کام کروں گا تو وہ آپ کو ورشے میں کام کے علاوہ آپ سے گھر کے کام بھی کروا رہا ہے یا کوئی اور کام کروا رہا ہے یا کسی اپنے دوست کے برشے کا بور رہا ہے اس میں بھی کام کرو یہ تمام مندے اس میں آئیں گے جی وہ کیسے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نے بھائی 911 یا 999 کے اوپر کال کرنی ہے اور سمپل اپنا اقامہ نمبر اپنا نام بتا کر ان کو بتانا ہے میرا کفیل میں ایسا یہ زیادتی کا رکھا ہے اس چیز کے اوپر کفیل کو اٹھایا جائے گا اور کفیل کی تفتیش کی جائے گی اچھا فائن بغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو یہاں پر بتا لیتا ہوں میں ابھی جن کو نقصان ہوگا وہ بھی سن لیں یہ تو کمپنی میں کام کرنے والے مستصروں میں کام کرنے والے کفیل کینٹر کام کرنے والے جو دوست اخباب ہیں پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے تھا جو ازاد کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی سن لیں جی مثال کے طور پر ازاد میں زیادہ تر بندے آپ کو پتا ہے سائے خاص عامل منزلی حارس اور فردی مستصرے والے ہوتے ہیں فردی مستصرے سمجھتے ہیں آپ بہت سے بھائی یار یعنی کہ مہنہ تو بڑا رہتا ہے لیکن فیس چھوٹے ہی کامیں یعنی کہ سائے خاص والی دینی پڑتی ہے یعنی کہ مہنہ ان کا ہوتا ہے دس ہزار ریال اکامے والا اور فیس ہی کامے کی ویسے ہوتی ہے جی ان کی یہ جو ہزار پندرہ سو ریال باقی کفیل کے ساتھ جو ایگریمنٹ بغیرہ کیا ہوتا ہے جو منتھلی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں وہ الگ سے معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ایک چیز میں یہاں پر آؤ کے لئے جو ازاد کام کرتے ہیں میں بنی بالک میں تھا سامنے جو سوک مگر بھی مارکیٹ تھی اس کے اندر تھا خجور والی دکان تھی میرا دوست تھا بنگالی تھا اس کی ویڈیو میں ایک دوست آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کا کفیل آیا اس کو بولایا جی وہ کفیل کی مرضی سے کام کر رہا تھا لیکن اس کو کفیل نے بول دیا تھا کہ ابھی کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہوئی تو اس کا تول زمدار ہوگا ابھی تمہاری مرضی ہے دکان کرنی ہے دکارو ورنہ نہیں کیوں یہ جو فائن سن لیں اور جو ازاد کی طرف سی جو لیٹس ٹویٹ ہے وہ بھی سن لیں اچھا اس میں ازاد کام کرنے والوں کا متعلق میں نقصان کیا بول رہا تھا اگر آپ کہیں خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں شرطوں کے دوریات کے مرور کے تو آپ کو تو وہ ڈیپورٹ کریں گی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں مختلف ویڈیوز میں ویڈیوز میں ویڈس اپ نمبر شیئر کرتا ہوں میں تو وہ میں دیکھتا رہتا ہوں وہ آپ کو تو ڈیپورٹ کریں گی آپ کے اوپر تو پربندی لگائیں گی ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو کفیل ہے اس کے اوپر جو نقصان ہوں گے وہ بھی سن لیں اچھا کفیل اس چیز کو لیتے ہوئے بہت سے سائے خاص اور عمل منزلی بغیرہ والے فراد کو فارق کر رکھیں ہیں ابھی ٹھیک ہے جی ابھی جو کفیل ان کے اوپر بیان لگائیں گے وہ سن لیں سب سے پہلے ان کے کفیلوں کے اوپر سعودی جو سعودی جوازات کی طرف سے فائن کیا جائے گا وہ سن لیں ایک لاکھ ریال سب سے پہلے چاہے کوئی سعودی ہے اور اگر سعودی ہوا تو پانچ سال کے لیے ان کا ویزا وہ نیو ویزا نہیں لے سکتا ہے ان کے ویزے بند کر دی جائیں گے اگر کوئی غیر ملکی ہے تو اس کو بھائی ڈی پورٹ کر دی جائے گا اس کی کمپنی بغیرہ بھی جائے گی اور ساتھ میں ڈی پورٹ بھی کر دی جائے گا اگر وہ اپنے بندے باہر کسی اور جگہ کے اوپر کام کے اوپر لگائے گا اس میں کوئی بھی مہنہ ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سائے خاص ہے عامل مندلی کوئی بھی مہنہ ہو سکتا ہے اس میں ابھی نقصان یہ ہے جو بندے ازاد کام کرتے ہیں کفیل بغیرہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کہ کفیل ان کے اوپر زور دیں گے کہ بھائی اگر میرے اوپر یہ جرمان نہ ہوگا تو میں کے درستے دوں گا یا تو اپنا نکل کفالہ کروالے یا خروج چلا جا سائے خاص والے بہت سے کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں جو حروب کی صورت میں یعنی کہ کفیل کی نہیں مانی کفیل نے حروب دے دیا ہے ابھی وہ حروب بغیرہ اپنا کنسل کروا رکھی ہیں یا نیو جگہ کے اوپر نکل کفالہ کروالے کے مطلق بھی سوچ رکھے ہیں تو ازاد بندے بھائی کفیلوں کے ساتھ تھوڑی لیکس لیک اپنی بہتر کریں یہی بیسٹ ہے اور کمپنیز بغیرہ میں کام کرنے والے جو آپ کے ساتھ اگر کفیل آپ سے کوئی کام لیتا ہے تو پھر بھائی ٹپل لائن یا نو سو یارہ کے اوپر کارل کر کے ان کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں